دپٹے چینے جن لوگوں نے ہماری بہنوں کے سروں کے دپٹے چینے جن لوگوں نے ہماری بیٹیوں کے سروں کے دپٹے چینے خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا نہیں یہ قوم معاف کرے گی نہ تاریخ معاف کرے گی سولہ مئی کو وزیراعظم کے حکم کے بعد پہنچنے کوئی روح ریایت رکھے بغیر پوری شدت سے وطن دشمن شدت بسندوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کا آغاز کر دیا موسیقی فوج نے منگورا کے رہائشی علاقوں میں چھپے شر پسندوں کے خلاف کاروائی سے آپریشن کا آغاز کیا گلی کوچوں میں لڑی گئی ایک شدید لڑائی کے بعد شہر کے اہم مقامات چوراہوں اور دیگر علاقوں کا انتظام سنبھال لیا تیس مئی تک فوج منگورا کو کنٹرول میں لے چکی تھی اس وقت تک بارہ سو شدت پسند حلاق ہو چکے تھے ہم آج بھی ان سیکیورٹی جنسیوں کو یہ یہ دہانی کر رہے ہیں کہ ہم اعتماد بھی ہیں ہم آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں ہم اون بھی کر رہے ہیں ہم آرمی کے ساتھ شانہ بجانگ کر لڑیں گے اس کے ساتھ اور تیشتگر جو ہے وہ جڑ سے اکار کر بیک دیں گے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہماری جتنی بھی قوت ہے اس کے ذریعے ہم اسے ختم کریں ابھی بھی ان کا خطرہ ہم نہیں ہے لیکن ہم ہم ہماری فوج پولیس ہم مکمل تیار ہوں بعد میں فوج نے مالم جببہ اور کمر بازار کو بھی شرپسندوں سے آزاد کرا لیا وطن کو شدت پسندوں سے صاف کرنے کی تمنہ میں درجنوں افسروں اور جوانوں نے جانے قربان کی کہیں مارکہ اے لویس سم کے ہیرو نظر آتے ہیں تو کہیں آپریشن شاموزئی کے بے باگ سرف روش اگر ایک طرف میجر عابد شہید اپنے ماتحت سپاہی تارک اور سپاہی نوشی روان کی جانے بچاتے ہوئے شہید ہوا دوسری طرف پیو چار میں غزان و سر کی چوٹی کو شرپسندوں سے پاک کرتے ہوئے کیپٹن بلال اور دیگر شہیدوں نے جورت اور شجاعت کے کارناموں کی داستانے رقم کی آپ مورچوں پہ مر رہے ہیں تو ہم اپنے گروں میں مر رہے ہیں ہم اسملیوں میں مر رہے ہیں ہم سڑکوں پہ مر رہے ہیں قوم ہر روز جو ہے خودکش دماکوں میں مر رہی ہے لہٰذا ہماری اور آپ کی منظر مقصود ایک ہے اس کو مزید مؤثر بنایا جائے اور ان کے ان ترکردہ رہنموں کو نشانہ بنایا جائے سیکیورٹی پولسزنس واد سے ایک ایسی اسکریت پسند کو گرفتار کر لیا ہے جس نے آٹھ افراد کو زباہ کرنے کا انکشاف کیا ہے مرزب نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی سکول جانے والی لڑکیوں کو اغوا کر کے طالبان کے حوالے کرتے تھے مذہب کے ان نام نہاد علمبرداروں اور شرپسندوں نے نہ صرف نہتے قیدیوں کو بے دردی سے قتل کیا بلکہ اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کی لاشوں کو نہاد سنگ دلی سے مسک کیا ظاہر ہے شدت پسندوں نے فوج کے حوصلے پست کرنے کے لیے یہ ہتھکنڈے استعمال کیے لیکن وہ فوج کا عظم متزلزل نہ کر سکے سات جولائی دوہزار نو کو آپوریشن راہ راست بنیادی طور پر مکمل ہو گئے جس میں اس وقت تک سولہ سو شدت پسند ہلاک کیے جا چکے تھے مسلح افواج کے ایک سو اٹھاون افزر اور جوان شہید جبکہ پانچ سو اٹھالیس زخمیں ہوئے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں تو یہ انسانیت کے لیے کر رہے ہیں اسلام کے لیے کر رہے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں اگر دنیا اپنی بقا چاہتی ہے انسانیت اپنی بقا چاہتی ہے اور پاکستان کی کوئی بقا چاہتا ہے اور پختونوں کی کوئی بقا چاہتے تو وہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے ارادے پختے ہیں نہ جکنے والے ہیں نہ درنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں دین اور اسلام کے ان دشمنوں کے لیے سوات کی وادیوں محلوں پوچوں اور گھروں میں کوئی جگہ نہیں ہوگی لوگوں نے اس عظم کا باقاعدہ اظہار شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے رضا کرانا لشکروں کے ذریعے پہلے ہی کر دیا ہے اس کے ساتھ اس لیے لڑتا ہے کہ ادھر یہ آیا ہے ہمارا نسخان ہوئے ہیں اور اب سب سے بڑا مسئلہ سوات کے تقریباً تیس لاکھ افراد کی بخیر و خوبی واپسی کا ہے لاکھوں افراد کو ہستے بستے گھر چھوڑ کر گھروں سے دور کیمپوں میں یا رشتہ داروں کے ہاں بنا لینی پڑی لوگ مجبوری میں اپنے معذور عزیزوں کو اللہ کے سہارے شکستہ گھروں اور کھنڑوں میں چھوڑائیں سینکڑوں بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے درجنوں کو یتیمی کا دکھ دیکھنا پڑ رہا ہے پانچ میں مہینے ستائیس تاریخ پہ ہمارا بچہ گھر سنگی کر گیا مجھے علم نہیں ہے کہاں مر گیا زندہ ہے کیا ہے کیا ہے کئی تو اتنے کم سن اور معصوم ہیں کہ وہ اس دکھ سے واقف ہی نہیں ان مہاجرین کا زیادہ بوجھ پشاور مردان چارسدہ سوابی بنو اور مالکن کے علاوہ باجوڑ اور محمد کے کیمپوں نے اٹھایا اس کے علاوہ پورے پاکستان سے دردے دل رکھنے والے لوگ اور مختلف رفاہی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر متاثرین کے لیے جو کچھ کرتی رہی ہیں وہ ایک الگ داستان ہے سات جولائی دوہزار نو کو وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں آپریشن صبح نو کا اعلان کیا آپریشن صبح نو کے دوران متاثرین کی بالہاز یونین کانسل گھروں کو مرحلہ وار واپسی ہو رہی ہے اس وقت سب کی خواہش اور دلی دعا ہے کہ متاثرین سوات کی اپنے گھروں کو واپسی جلد از جلد مکمل ہو تاکہ وہ ماضی قریب کی تلخی یادوں کو بھلا کر اور روشن مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجا کر اپنی جنت دوبارہ آباد کرنا شروع کر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ جبری حجرت یا نقل مکانی کے باعث اس متاثرین کی زندگیوں پر معاشرتی، معاشی، نفسیاتی اور سیاسی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں لیکن سب نے کوشش کرنی ہے کہ اہل سوات اس صدمے سے باہر نکل ہم سب نے پھر سوات کو جنت ارزی بنانا ہے سواستوں کے نیلگو پانی کا شور سیاہوں کو پھر سے اپنی طرف متوجہ کرے گا اہل سوات ایک بار پھر اپنے مہمانوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہیں گے موسیقی موسیقی